روس کے سیدر پیوٹن کہتے ہیں کہ روسی نیو ہائپر سونک نیوکلیر سٹائک اور زر سمندر نیوکلیر جان سے لیس ہوگی جو آزمائش کے آخری مراحل میں ہیں روس کے سیدر نے کہا ہے کہ نیوی کے صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور روا برس مزید چالیس جہاز شامل ہوں گے انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ روسی نیوی کو نیا ہائپر سونک اسلحہ کب ملے گا لیکن جل فراہم کرنے کا اندیا دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہائپر سونک سٹائک سسٹم اور زر سمندر جان سمیت جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے اس سے فلیٹ کو منفرد اہمیت ملے گی اور صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھنے والی پہلی عبدوز بیلگو روڈ آزمائش کے محلے میں ہے اور تکمیل کے قریب ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ نیوی کے لیے جدید اسلحے کا نظام تشکیل دینے کا کام کامیابی سے مکمل ہو رہا ہے ریپورٹ کے مطابق روسی نیوی کو ملنے والا جدید اسلحہ زیر سمندر نیوکلیٹ ڈرون پوسیلن بھی شامل ہے جس کو عبدوز سے منسلح کیا جائے گا در کون ہائپر سونک کروز میزائل کو بحری جہاز میں نصب کیا جائے گا ہائپر سونک میزائل کا سراغ لگانا اس کی رفتار کے باعث انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار کے مقابلے میں پانچ کنا زیادہ ہے